بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں لوکی کا سالن مجھ سے میجن لوگوں کو لوکی کا سالن اچھا نہیں لگتا تو وہ اگر اس طریقے سے سالن بنائیں تو بہت ٹیسٹی بنے گا یہ ہم نے پیاس چھوٹے چھوٹے ٹکڑو میں کٹ لیا ہے لوکی کے ہم نے پہلے ہی پیسز کر لیے تھے ساتھ میں ہم نے آلو بھی کٹ لیا ہے اور ٹوماٹر پہ چھیل لیے ہیں اور یہ ریڈی ہیں یہ مسالہ ہے یہ کٹی ہوئی سرکھ مرچیں اور یہ حلدی یہ دھنیا پاوڈر اور یہ مسالہ پاوڈر اور یہ ثابت دھنیا اور ساتھ میں جیرہ ہے اور اجوائن ہے تھوڑی سی ثابت دھنیا زیرہ اور اجوائن کو میں نے لہسن کے ساتھ یہ پیس لیا ہے اس کے ساتھ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اجوائن کی بہت ہی اچھی خوشبوتی ہے اور اس سے حزمہ بھی اچھا رہتا ہے تو دیکھ چھیل میں ڈالنے کے لیے میں نے کوکنگ آئل لے لیا ہے یہ آلیو آئل ہے اور آپ جو بھی گھر میں آئل یوز کرتے ہیں آئل گرم کر کے میں نے پیاس ڈال لیا ہے اور اس میں ساتھ نمک بھی ڈال دیا ہے نمک سے پیاس جلدی گل جاتے ہیں پیاس کی براؤن ہوتے ہی ہم نے اس میں ٹوماٹر ڈال دیا ہے اور ٹوماٹر کے ساتھ ہی سارا مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے تو پھر ہم اسے اچھی طرح پکائیں گے جب مسالہ ٹوماٹر کے ساتھ اچھی طرح فرائی ہو جائے گا تو اس میں ہم لوکی ڈالیں گے ویسے تو لوکی بہت اچھا سالن ہے آلوکی کے بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کھانے میں خاص طور پر بچوں کو اور مجھے بھی لوکی اتنی زیادہ پسند نہیں ہے لیکن اگر اس کو آلو کے ساتھ مکس کر کے پکایا جائے تو اس کا سالن بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے اور آلو تو ویسے سب کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں خاص طور پر بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں ابھی ہم نے لوکی ڈال دی ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے اور پھر ہلکی آنچ پہ اسے رکھ دیں گے تو اب یہ دیکھیں تھوڑا روکی اپنا پانی بھی چھوڑے گا ویسے میں اکثر سالن بلکل ہلکی آنچ پہ ہی پکاتی ہوں جسے سالن کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ابھی ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ سالن لگے نہیں اور ہم اب اس میں آلو ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا اس کو فرائی کر کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تب تک آلو بوائل ہو جائیں گے اور وقتاں فوقتاں ہم دیکھتے رہیں گے تاکہ ہانڈی پیندے سے لگنا چاہے اور اس سے جلے ہوئی سمیل لانے لگتی ہے آلو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے ابھی باہر دیکھتے ہیں یہاں گراؤنڈ میں کافی ساری مٹی آئی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں جب سے بارشیں آئی ہیں تب سے اس کے بعد یہاں پہ مٹی ڈالوانی شروع کر دی ہے یہ دیوار سی بنا دی ہے یہ ہمارا سالن تقریباً ریڈی ہو چکا ہے یہاں ہم تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے گریوی بنا لیں گے گریوی سے جو سالن کا ذائقہ بھی اچھا ہاتا ہے اور کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے یہاں ہلکی ہلکی سی گریوی کے ساتھ سالن کا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ہمارا سالن ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم چولے کا فلم آف کر دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ہم نے یہ ڈی شاؤٹ کر لیا ہے اس کا کلر دیکھیں سالن کا بہت ہی خوبصورت کلر بھی ہے ابھی ہمارا کھانا تیار ہو گیا ہے تو ابھی مجھ تبا ریسٹ کر کے بتائیں گے کیسے بنائے ہمارا کھانا تیار ہو گیا ہے ہمارا کھانا تیار ہو گیا ہے